اسلام علیکم دوستو عامل اکامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دوستو آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ پری کی تذکیر کا عمل ہے اور دوستو اس میں سب سے خاص بات یہ ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی قسم کا ڈرخوف نہیں ہوگا یعنی کہ اس میں آپ کو پری کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گی اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پری حاضر بھی کر دیتے ہیں تو وہ حاضری باطنی حاضری ہوگی یعنی آپ اس پری کو صرف اور صرف اپنی باطنی نظر میں دیکھ سکیں گے ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکیں گے اور اسی وجہ سے اس میں کسی قسم کا خطرہ بھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ شروع سے لے کے آخر تک آپ اس کو دیکھیں تاکہ کوئی بھی اہم بات جو ہے وہ مس نہ ہو اور ساری کی ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے تو عمل کی طرف چلتے ہیں دوستو عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس میں جسے کہتے ہیں کہ پرہیز کرنی ہے ٹھیک ہے جلالی جمالی دونوں پرہیزیں اس میں موجود ہیں دونوں پرہیزیں آپ نے کرنی ہے ٹھیک اور اس کے بعد آپ نے جو عمل ہے اس کا کوئی وقت مقرر کرنا ہے یعنی آپ عشاء کی نماز کے بعد کا کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں روزانہ آپ نے اسی وقت کے اوپر اس عمل کو کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کا آپ خیال رکھیں کہ آپ نے نماز باقائدگی کے ساتھ پڑھنی ہے اگر آپ نماز باقائدگی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہی اس عمل میں کامیاب ہو سکتے ہیں بس صورت دیگر آپ کو کامیابی ملنا انتہائی مشکل ہوگا اور بس یہ شرائط تھی جو اس عمل میں آپ کو فالو کرنی ہے اس کے علاوہ اور کوئی خاص شرط نہیں ہے بس یہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ عشاء کی نماز کے بعد کا کوئی بھی ایک وقت آپ مقرر کر لیں جس میں آپ یہ عمل کریں گے تو اسی وقت میں روزانہ آپ عمل کریں ٹھیک ہے یعنی اس میں آپ نے جسے کہتے ہیں کہ وقت کو تبدیل نہیں کرنا وقت ایک ہی رکھنا ہے جگہ جو ہے جگہ کی قید نہیں ہے وقت کی قید ہے وقت ایک ہی رکھنا ہے جگہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اردگرد خاموشی ہو سناٹا ہو یعنی کسی قسم کا شور و غل نہ ہو تو انشاءاللہ جو ہے آپ اس میں کامیاب ہوں گے تو عمل کی طرف چلتے ہیں عمل دوستو کچھ اس طرح سے ہے کہ اب سب سے پہلے آپ نے ایک سفید رنگ کی پٹی لینی ہے سفید رنگ ہونا چاہیے اس پٹی کا اور اس سفید رنگ کی پٹی کو آپ نے اپنی آنکھوں پر باندھنا ہے کہاں پر باندھنا ہے اپنی آنکھوں کے اوپر آپ نے سفید رنگ کی پٹی کو باندھنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے اس عظیمت کا وید کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا ذل جلالی وال اکرام مجھے مشکل تجھے آسان ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں دوبارہ سنیے گا یا ذل جلالی وال اکرام مجھے مشکل تجھے آسان تیسری مرتبہ میں آپ کے لئے ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سن لیجئے گا یا ذل جلالی وال اکرام مجھے مشکل تجھے آسان یہ عظیمت ہے دوستو اس عظیمت کو دوستو آپ نے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو کم از کم اکیس سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ٹونٹی ون ہنڈر ٹائم یاز الجلالی والی کرام مجھے مشکل تجھے آسان آنکھیں آپ کی بند ہوں گی شروع شروع میں آپ کو جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک تصویریں آپ کو دکھائی دیں گی پری جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی لیکن شروع شروع میں دندلی سی تصویر آپ کو نظر آئے گی لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ اس کا وید کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ پری جو ہے آہستہ آہستہ اکیس دن کے اندر اندر آپ کو مکمل نظر آنا شروع ہو جائے گی تو جب وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے اور آپ سے کلام کرنے کی کوشش کرے تب آپ اس سے بات کریں اور آپ کی جو بھی حجات ہیں جو بھی خواہشات ہیں آپ اس سے بتا دیں انشاءاللہ وہ آپ کی حجات پوری کرے گی تو یہ آج کا عمل تھا جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو اس عمل کرنے کی اجازت دیتا ہوں اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ عمل کے دوران جھوٹ نہ بولیں عقیبت نہ کریں چھوٹے بڑے گناہ تو ہیں ان سے پرہیز کریں تاکہ آپ کامل میں کامیابی مل سکے تو یہ دوستو آج کا عمل تھا جو آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوا اس کے علاوہ میں میں آپ کو یہ بتانا بھی پسند کروں گا کہ ہم نے روحانیت اور عملیات کورس کا آغاز کیا جس میں آن لائن وٹس ایپ کال پر تعلیم دی جاتی ہے اگر آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں جنات کی تسخیر کا کرنا چاہتے ہیں پری کی تسخیر کا کرنا چاہتے ہیں یا موکل کی تسخیر کا کرنا چاہتے ہیں براہ راست ہماری نگرانی میں عمل کریں انتہائی مناسب حدیہ کے ساتھ آپ کو تعلیم دی جائے گی اور میں بزاتے خود آپ کی نگرانی کروں گا اور میں یہ چیز گارنٹی دوں گا آپ کو کہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا جانی عملی آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی تو دوستو یہ تو تھا آج کا عمل اور کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں کہ اگلا عمل آپ کے لئے کون سا لے کے حاضر ہوں مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ